اگر ہم قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیں جو ہماری آج کی گفتگو کا اپر بڑھائے تو پروردگارِ عالم سورہ قصص میں ارشاد فرمارا ہے کہ وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّا إِلَى اللَّذِينَ اَسْتُدِفُ فِي الْأَرْضِ کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے جو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے ہیں جو مظلوم ہیں ان کو امام بنایا جائے انہیں لیڈر بنایا جائے انہیں رہبر بنایا جائے اس زمین پہ اور انہیں وارث بنایا جائے انہیں حکومت دی جائے تو یہ آیت ہو ہے کہ جو یہ بتا رہی ہے کہ جو مظلومین ہیں جن پہ ظلم ہوا جن پہ ستم ہوا جو کمزور رہے پوری تاریخ انسانیت میں ان کی طرف حکومت کو منتقل کیا جائے گا تو یہ آیت جو ہے یہ خصوصیت کے ساتھ جہاں قیام امام زمانہ کی طرف نشاندہی کرتی ہے وہاں یہ بتاتی ہے کہ جو امام سے متعلق لوگ ہیں اور جو گروہ زیادہ تر مسالم کا شکار رہا ان کو پرہبری سنپی جائے گی ان کو حکومت سنپی جائے گی ان کی طرف حکومت بڑھائی جائے گی اور یہ جو ایک تصور ہے یہ جو شروع سے چلا آرہا ہے کہ معصومین کو حکومت دی جائے گی ان کی حکومت نافذ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ غدیر سے جب سے اعلان ہوا اور اس سے بھی پہلے دعوت زلشیرہ میں جب اعلان ہوا کہ یہ جانشین ہوں گے یہ وارسلیم ہوں گے اس زمین کے تو یہ خواب ابھی تک پورا نہیں ہو سکا اور اس خواب کو قائم کی آمد کے ساتھ پورا کیا جائے گا ان مرسہ کی طرف اس حکومت کو پٹھایا جائے گا تو ایک طرف وہ حکومت اس کے ظاہر ہے کہ رہبر جو ہیں وہ امام کی ذات گرامی ہوگی ان کی اپنی شخصیت ہوگی لیکن ظاہر ہے حکومت ہے تو اس حکومت کو چلانے کے لیے اس حکومت کو نافذ کرنے کے لیے دنیا کو عدل و انصاف سے بڑھنے کے لیے تو اس کے ساتھ امام بے ایک لشکر ہوگا اور وہی وہ لشکر ہے وہ ناصرین ہیں جن کے مطالب مسلسل گفتگو ہوتی رہی ہے پچھلی مجالس میں جن کے مطالب کل کی مجلس میں ہم نے کافی سہرحاصل گفتگو کی پرسنیلٹی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اس لشکر میں شامل ہو سکیں تو اب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اب تک وہ لشکر تیار نہیں ہو سکا اور وہ کیا وجہ ہے کہ جب کہا گیا کہ اس گروہ کو حکومت ملے گی تو جب یہ بارہ اماموں کی نسلیں گزری ہیں بارہ اماموں کی جو نسلیں گزری ہیں اور جو آخری ظاہر ہے کہ امام اس وقت پردر غیب میں ہیں تو گیارہ نسلیں جو ہیں اس وقت وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئیں تو وہ رسول کہ جس کے گیارہ جانشین گیارہ نسلیں شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں اور ابھی تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ساتھ دینے والے ہیں وہ ابھی تیار نہیں ہیں وہ تیار نہیں ہیں تو اب کیا اس کے معنی یہ ہے کہ صرف تین سو تیرہ لوگ تیار نہیں ہیں اور تیاری سے کیا مراد ہے کیا مطلب تیار نہیں ہے شیعہ تو ہر زمانے میں رہے ہیں جو امام کے چاہنے والے ہیں معصوم کے چاہنے والے ہیں وہ ہر زمانے میں رہے ہیں جب ہم شروع سے واقعات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کربلا کے واقعے میں بھی آپ دیکھئے کہ کوفے میں ہزاروں کی تعداد تھی جب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی گئی ہے تو اٹھارہ ہزار لوگوں نے کم از کم بیعت کی مسلم ابن عقیل کی ہاتھ پہ جو خطوط امام حسین کو لکھے گئے کہ آپ کوفے تشریف لائیے ہم آپ کا ساتھ لیں گے قیام کریں گے وہ خطوط ہزاروں کی تعداد میں تھے گوڑیاں بھر بھر کے خطوط بھیجے گئے اور ایک خط پہ سینکڑوں لوگوں نے دستخط کیے ہوئے تھے تو کتنی بڑی تعداد ہے یہ تعداد اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو ان کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے حالون مکھی کا واقعہ آپ کے ساتھ نے بیان کیا کہ وہ شخص یہ پیغام لائیا کہ ایک لاکھ تلوار مولا آپ کے ساتھ ہیں تو ایک لاکھ یعنی کہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھ قیام کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے بعد ایک کمانڈر ہے خوراسان سے جس کا نام تاریخوں میں آیا ہے اور کئی جگہ تو ایک سے زیادہ کمانڈر کے جنہوں نے خط لکھے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک خوراسانی ہے ان میں سے وہ کہتا ہے کہ تین لاکھ فوجی میرے پاس تیار ہیں کہ آپ قیام کریں اور ہاں آپ کا ساتھ دیں گے تو تین لاکھ تو یہ فوجی ہیں چاہنے والے تو اور کتنے زیادہ ہیں اور پھر انہی کے بیٹے کو ہم یہ لیکھتے ہیں کہ زندان میں قید کیا گیا کتنی سخت زندان کی قید جس میں انہی کے بیٹے کو رکھا گیا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو لیکن اتنے زیادہ چاہنے والے ہونے کے باوجود آپ سوچیں تین لاکھ آپ ان میں سے سب کو بھی نہ ملائیں صرف تین لاکھ لوگ لے لیں تین لاکھ لوگ اگر کسی زندان کے آگے کھڑے ہو جائیں جو کہ اتنا بڑا آج کے دول میں بھی اتنی بڑی تعداد ہے تو اس زمانے میں کتنی بڑی تعداد ہوگی تو کیا ممکن نہیں تھا کہ امام کو زندان سے باہر نکال لیا جاتا تو یہ ممکن کیوں نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی تیزی سے باقی آئیمہ کی شہادت ہوتی چلی گئی بلکل جوانی کے عالم میں شباب کے عالم میں اٹھائیس سال کی عمر میں بتیس سال کی عمر میں اس طرح شہادتیں ہوئیں اور اس کے بعد جو باروہ ہے اس کو پردہ غیر میں جانا پڑا باروہ امام کو پردہ غیر میں جانا پڑا کیوں جانا پڑا انہی ایوانوں انسار کی کمی کی وجہ سے کہ ایوانوں انسار موجود نہیں ہیں تو پھر پتہ یہ چلا اب ان چیزوں پہ جب آپ بول کرتے ہیں تو کیا ایوانوں انسار کی کمی ہے یہ تو اتنی زیادہ تعداد ہے لاکھوں میں ہیں تو اگر ایوانوں انسار کی وہ دیفینیشن سمجھی جائے جو آج ہم شیعہ کی دیفینیشن سمجھتے ہیں تو ایسے تو لاکھوں کی تعداد میں پہلے بھی موجود تھے تو قیام کیوں نہیں ہوا کہ اگر ہم سمجھیں کہ ہاں نام لینے والا چاہنے والا ناموں سے پہچانا جانے والا کہ وہ شیعہ ہے وہ چاہنے والا ہے وہ ساتھ دینے والا وہ ایوانوں انسار ہے تو ایسے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے تو پھر قیام کیوں نہیں ہوا اور پھر قیام نہیں ہوا اور یہاں تک ہوا کہ آخری کو پردہ غیب میں جانا پڑا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ایوانوں انسار کچھ اور ہیں جن کی کمی ہے تو اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا ریکوارڈ ہے جس کی کمی ہے تو دیکھئے جب ہم نے کہا کہ یہ سب چیزیں جو کومن ہیں یہ تو پہلے بھی موجود تھی عبادت کرنے والے بھی وہ تھے قاریہ قرآن بھی وہ تھے یہ سارے اصاف ان میں موجود تھے لیکن وہ کیا کمی ہے کہ جو ان ایوانوں انسار میں نہیں تھی جتنے ریکوارڈ ہونے چاہیے وہ اس تعداد میں اب تک محسر نہیں ہو سکے تو اگر آپ سے ہی میں سوال کروں اور اس کے نتیجے میں ہی آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا دوں جس کے نتیجے میں ہر ایک ہر مومن اپنا خود انیلیسز کرے آپ نے دوسروں کا انیلیسز نہیں کرنا دوسروں کی ججمنٹ نہیں کرنی ہے اپنا انیلیسز کرنا ہے ہر انسان اپنا انیلیسز خود کرے اور اس نسخے کو اغماتا چلا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ جس نتیجے تک پہنچنا ہماری منزل ہے کہ خود کو اس ناصر امام کے سانچے میں ڈھال سکے کہ جو ریکوارڈ ہے ان ایوانوں انسار میں شامل ہو سکے کہ جو ریکوارڈ ہے تو وہ نسخہ کیا ہے نسخہ یہ ہے کہ دیکھئے ہر ایک انسان خود کو پہچانتا ہے خود کو جانتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں نادان کہ ان پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی بھی قوالٹیز کیا ہیں اپنی شخصیت کو بھی نہیں پہچانتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ شخصیت کے وہ پہلو سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک پورا پروسس ہے تو جو اس پروسس سے نہیں گزرے یا جو اس سے بھی پہلے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو ایسا مومن ہے کم از کم خود کو جانتا ہے اپنی خوبیوں اور خاندیوں سے واقع ہے تو ایسا مومن جو ہے اپنے سامنے ایک آئینہ رکھے ہر مومن اپنے سامنے ایک آئینہ رکھے جس کے اوپر اس کا اپنا ہی اکس مناقص ہو اپنی ریفلیکشن نظر آئے کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے اپنے سامنے آئینہ رکھنا ہے اور پھر دیکھئے کہ یہ جو ظاہر ہے آپ کا جو ظاہر ہے جو آپ کے سامنے ظاہر ہے جو خلوت میں بھی ہے جلوت میں بھی ہے لوگوں کے سامنے بھی ہے اکیلے میں بھی ہے وہ جو انسان ہے آپ کا اس کے اندر جو خوبیاں اور خانیاں ہیں اس کی بنا پر کیا وہ انسان یعنی کہ آپ یا میں یا جو بھی سامین ہیں کیا وہ انسان ہر ایک اپنا پرسر لیول پہ جج کرے گا تو کیا وہ انسان کالیفائی کرتا ہے کہ اسے امام کے لشکر میں شامل کر لیا جائے وہ امام کا ایوان اور انسار کہلائے کیا وہ کالیفائی کرتا ہے اگر آپ خود کو اس لیول پہ جج کریں ہر ایک اپنے آپ کو اپنے لیول پہ جج کریں اور جج کرنے کے بعد پاس کر دیں کہ ہاں ہم ایسے ہیں کہ ہمیں شامل کر لیا جائے تو پھر تو آپ مبارک بات کے مستعق ہیں لیکن اگر نہیں ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ پھر کیا کرنا ہے بہت آسان ہے کہ پھر کیا کرنا ہے بہت واضح سی بات ہے کہ کیا کرنا ہے کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاس کر دیتی ہیں کہ ہاں میں ایسا انسان ہوں کہ میں کالیفائی کر سکتا ہوں اور کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں اگر آپ سے میں کہوں کہ جو امام کے ایوان و انثال ہوں گے جو اس کا لشکر ہوگا اس میں کوئی جھوٹا انسان بھی شامل ہوگا ایک آج جھوٹا ہوگا اسے امام کہہ دیں گے کہ کوئی بات نہیں تم دھوائے چاہنے والے ہو چلو آج ہو لشکر میں تو آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا تو ممکن نہیں ایوان و انثال میں کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ کوئی ایسا ہوگا جو ایماندار نہیں ہوگا تھوڑی بہت ادھر ادھر ہیرا پیری کر لیں اس کو امام کہیں گے کہ نہیں تم اتنی محبت کرنے والے ہو خل جو میں رات کر رہا ہے کمیل پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے تو اس لئے ہم تمہاری اس بات کو درگزر کرتے ہیں تم بھی آجاؤ تو آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس لشکر کا انتظار گیارہ سو برس کیا گیا ہو اس لشکر میں کسی ایسے کو شامل کر لیا جائے کہ جس کی اندر یہ فلوز ہوں تو آپ ہی فوراً اس بات کو نگیٹ کر دیں گے کہ نہیں ایسا انسان لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا جو کسی دوسرے مومن کے لئے دل میں بوس رکھے کیا وہ شامل ہو جائے گا آپ کہیں گے نہیں وہ شامل نہیں ہو سکتا تو اس طرح ایک ایک خوبی ہے کہ خامی کو آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کیا کوئی خامی آپ کے اندر ایسی ہے جو آپ کو ڈسکولیفائی کرتی ہو یا کوئی خوبی جو بھی آپ کے اندر خوبیاں ہیں وہ اس ٹینڈرڈ پہ ہیں کہ کم از کم پاسنگ مارکس آ سکیں تو اگر آپ اس طرح کٹھے چلے جائیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں میں سیٹسفائی ہوں کہ میں پاس کر سکتا ہوں سٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ پاسنگ مارکس تو چلو آئی جائیں گے چلو پوزیشن آئے نہ آئے پاسنگ مارکس تو میں لے ہوں گا نکل جائے گا یہ پیپر تو اگر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں کولیفائی کرتی ہوں تو پھر تو آپ مبارک بار کے مستحق ہیں لیکن اگر آپ یہ ہیں نہیں میں کولیفائی نہیں کرتی تو پھر آپ کے سامنے کوئی چال پانچ چھ سال جتنی بھی ہیں وہ خامیاں آپ کے اندر جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی ایسا ہے نہیں جس کی بنا پر آپ اپنے آپ کو ڈسکولیفائی کریں گے تو ان خامیوں کی انسان لسٹ بنائے کہ میرے اندر یہ 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 خامیاں ہیں اور پھر ان خامیوں کو ایک ایک کر کے زیادہ مشکل نہیں بنا رہے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور ایک عادت جو ایک غلط چیز جو ہوتی ہے اس میں چالیس دن اگر آپ اس پر کام کریں نیتنیتی کے ساتھ تو وہ عادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اچھی عادت اس کی جگہ لے لیتی ہے تو اس نسخے کو اگر آپ آدماتے چلے جائیں میں نے کسی ایک مجلس میں شاید آپ کے سامنے حوالہ بھی دیا تھا کہ بہت آسان یہ طریقہ ہے کہ یہ ایامِ ازا کے ساتھ ہی سال کا آغاز ہوتا ہے اسلامی سال کا آغاز محرم کا آغاز ہوا آپ ہر اپنی بری عادت کو ایک مہینے میں ایک بری عادت کو لیں اور اس کو ایک اچھی عادت سے بدل دیں اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اسے سچ سے بدل دیں خیانت کی عادت ہے تو امانداری سے بدل دیں بہیوانی کی عادت ہے تو امانداری سے بدل دیں غیبت کی عادت ہے تو اس کو حسنِ زن سے بدل دیں سوئے زن کی عادت ہے تو اسے حسنِ زن سے بدل دیں یعنی ہر بوری عادت کو اچھی عادت سے بدل دے جائیں ہر مہینے تو بارہ مہینے سال میں بارہ مہینے سال میں اور سال جب گزرے گا تو آپ بارہ اماموں کے صدقے میں اپنے اندر بارہ پرائیوں کو ختم کر دیں گے اور بارہ خوبیوں کو پیدا کر لیں گے یعنی ہر بارہ خوبیوں کو پیدا کر دیں گے تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو اس تمام گفتگو کا نچوڑ ہے کہ اگر ہم واقعاً سیریس ہیں صرف یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہم واقعی سیریس ہیں کہ اس ultimate destination تک پہنچ سکیں اس ultimate goal تک پہنچ سکیں جو ہر moment کی زندگی کا ہے وہ ultimate goal کیا ہے کہ ہم اس لشکر میں شامل ہو سکیں ان ایوانوں انسار میں شامل ہو سکیں اس صرف حجوم کا حصہ نہ بنیں کہ جو ہم نے آپ کے ساتھ میں بیان کیا یا تین لاکھ یا سوا لاکھ یا اتنے لوگ تھے جو بس حجوم تھے چانے والوں کو ایک حجوم ہے مگر وہ وہ نہیں ہے کہ جو ایوانوں انسار کے لئے qualify کر سکے تو یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ پہ انسان کام کرتا چلا جائے اور اپنے اندر بہتری لاتا چلا جائے یہ مقصود ہے یہ مقصود ہے دین کا مقصود یہ ہے اور ایک تمثیل کے ذریعے میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں اور پھر اس تحفے کو آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر مذہب کی منزلیں تو دیکھئے تمثیل یہ ہے کہ مختلف سبجیکس ہیں دین کے مختلف ستون ہیں جیسے کوئی بھی سائنس ہوتی ہے کوئی بھی علم ہوتا ہے علم کو انگلش میں سائنس کہا جاتا ہے تو جتنی سائنسز ہیں تو جو بھی ایک علم ہے وہ آگے مختلف سبجیکس مختلف مزامین پہ بیس کرتا ہے اس کے آگے سبجیکس ہوتے ہوں سبجیکس کے آگے سب سبجیکس ہوتے ہیں اسی طرح ہے تو دین بھی اسی طرح ایک ممبہ ہے اسلام ایک ممبہ ہے جس کے آگے سبجیکس ہیں اور اس کے آگے سب سبجیکس ہیں تو جیسے صرف اگر گریجویشن لیول پہ دین کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے حضر علمیہ میں جو کہ آٹھ سال پہ کم از کم اپنی ہوتا ہے سبجیکس پڑھنے پڑھتے ہیں پاس کرنے پڑھتے ہیں 156 سبجیکس تب آپ کو فائنل ثیسز آخر ہوتا ہے یہ سب سے کم ڈگری کا لیول کا میں بتا رہی ہوں جو کارشناسی کہلاتی ہے گریجویشن 156 سبجیکس عام یونیورسٹیز میں تو الیکٹیوز الگ ہوتے ہیں کمپلسری سبجیکس الگ ہوتے ہیں اور الیکٹیوز میں سے آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں 156 کے 156 کمپلسری سبجیکس ہیں آپ کو مسٹ پڑھنے ہیں تب آپ کو فائنل ثیسز آخر ہوگا لیکن ایک عام انسان کے لیے سمجھنے کے لیے کچھ مین سبجیکس ہیں جن کو ہم لوزمرہ زندگی میں سمجھتے ہیں تو اگر ان کی ایک تمثیل بنا جائے آپ کے سامنے ایک پکچر سی پیش کی جائے کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلے اصول دین جو عقائد مربوط ہیں عقائد ۱ سبجیکس ہے جو اصول دین سے مربوط ہے اس کا روسح ہے وہ ایک دروازہ ہے دین میں داخل ہونے کا دروازہ یعنی آپ اس اس اصول دین تک پہنچتے ہیں جو تاریخ بغیرہ بس سب اس سے پہلے ہیں اس کے ذریعے سے آپ یہاں تک پہنچیں کہ شیرت ہے وہ ایسا دروازہ اصول دین کا جس سے آپ میں داخل ہونا ہے اس سے پہلے تو تاریخ ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے آپ اسی اور دروازے کی طرف چلے جائیں جیسے دوسرے فرقے ہیں ان میں اصول دین تین ہیں ہمارے ہم اصول دین پانچ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ادھر جائیں لیکن ہم چونکہ ہم مکتب اہل بیت سے ہیں تو ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس دروازے تک پہنچے تو آپ نے ان اصول دین کو سمجھا ان عقائد کو پوری طرح سمجھا تو پھر آپ نے کولیفائی کیا آپ اس کے اندر داخل ہوئے دین کے اندر داخل ہوگئے دین کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر ایک راستہ ہے اس راستے پہ جب آپ چلتے ہیں تو وہ آپ کو ایک پہلے پڑھاؤ پہلی منزل تک پہنچاتا ہے وہ راستہ ہے فقہ کا راستہ جورسپروڈنس کا راستہ جو فروع دین اور معاملات سے متعلق ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حد زکاة خومس یہ سارے مسائل فروع دین میں آتے ہیں اس کو آپ سیکھتے جاتے ہیں عمل کرتے جاتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں وہ راستہ مقصد نہیں ہے وہ راستہ مقصد نہیں ہے یہ عبادات مقصد نہیں ہے یہ عبادات وسیلہ ہیں کسی منزل تک پہنچانے کا تو یہ عبادات اور معاملات اگر آپ انہیں صحیح سے ان پہ چلتے رہے ہیں اس راستے پہ صحیح پہنچے تو پھر ایک پہلی منزل پہلا پڑھاؤ آتا ہے وہ ہے اخلاق وہ اخلاق کا پڑھا ہے اخلاق کے معنی کیا صرف یہ نہیں کہ جو اچھی طرح مسکرہ کے ملے جب سامنے آپ آئیں تو بہت چاشنی سے ملے نہیں یہ تو ایک جنرل سی ڈیفنیشن ہے جو سمجھی جاتی ہے خوش اخلاقی بد اخلاقی کی لیکن اخلاق ایک بہت وسی موضوع ہے اس کے اور سب سبجیکٹس ہیں جیسے میں نے بیان کیا لیکن جیسے سچ بولنا یہ جتنی میں نے آپ کو خسلتیں گنمائیں کہ ایوان و انصار ہونے میں آپ ایک کر کے اپنے اندر چیک کر دے جاؤں انہیں ٹھیک کر دے جائیں یہ سب اخلاق ہے اب آپ یہاں ایک اور مسکونسپشن کو بھی میں کلیئے کر دوں کہ جو آن طور پر ہوتی ہے کہ یہاں نون مسلم جتنے ہیں ان کا اخلاق ان کے معاملات اچھے ہیں تو کچھ لوگوں میں یہ مسکونسپشن ہوتی ہے یا ایوین قویشن بھی ہوتا ہے مسندسننڈنگ بھی ہوتی ہے کہ بھئی ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو یہ تو مسلمانوں سے بہتر ہیں ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو پھر ان کیا وجہ ہے کہ ان کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا چاہے کتنی بھی اچھی زندگی گزارنے کو تو دیکھیں ان کا اخلاق جو ہے وہ ایک تو اس راستے پہ اس دروازے سے گزر کے اس راستے پہ چلتے ہوئے اس اخلاق تک نہیں پہنچے ہیں یہ ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ یہ ساری اخلاق کی جو خوبیاں ہیں ان میں قربطن اللہ کی نیت سے ہوں اللہ کی خوشنودی کی نیت سے ہوں اللہ کی رضا کی نیت سے ہوں نہیں کوئی بھی ریزن ہو چاہے عادتاں ہیں ان کے کلچر کے حساب سے ان کی جوٹاپ اس طرح ہوئی ہے یا وہ اپنی دنیا کے فائدے کے لیے ہیں یا کسی بھی ریزن سے ہے قربطن اللہ کی نیت سے نہیں ہے تو اس لیے وہ ڈسکولیفائی ہو جاتے ہیں جو اس دروازے سے داخل ہوگا اس کے اپنی ریکلزرز کو پورا کرے گا کہ ایمان میں کوئی کمی نہ ہو پھر فقہ کو فالو کرے گا جانا اسی راستے سے ہے فقہ کے راستے سے فرویدین کے راستے سے اور پھر اس مقصد تک پہنچے گا کہ جو اخلاق ہے پہلا پڑاؤ پہلی منزل اس کے بعد اس سے اگلی منزل ہے خدا سے ارتباط کی منزل کہ جسے ارفان کہتے ہیں اللہ سے ارتباط اللہ سے تعلق یہ سب چیزیں آپ کو وہاں تک پہنچا رہی ہیں ultimate destination تو وہ ہے اور اس کے بعد بھی وہ صرف منزل نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچ گئے صرف اللہ اللہ کرتے رہے نہیں اسے بڑھاتے رہے اسے کمال پہ پہنچاتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد پھر واپس معاشرے کی طرف پڑھنے ہیں ارفان جس کے مدارج ہیں درجات ہیں علمی ارفان کے جیسے تقوی کے درجات اور مدارج ہوتے ہیں علمی ارفان کے بھی ہیں اور اس کا آخری درجات میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ تک پہنچیں اس کے بعد سب سے ultimate درجہ یہ ہے کہ آپ واپس معاشرے میں آئے اور معاشرے میں آنے کے بعد آپ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں ان کو بھی بلند کرتے ہیں اور ان کو اللہ تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں جو کہ تمام پیغمبر اکرم تمام پیغمبروں کی ذات تمام آسومین علیہ السلام کی ذوات مقدسات یہی عمل انجام دیتی رہی تو یہی مومن کامل کا بھی راستہ ہے تو یہ سیکسس کا وہ طریقہ ہے کہ جو سبجیکس کی فارم میں اور ایک جتنے سدون ہیں اسلام کے اس طرح سے سامنے آتا ہے اور قرآن کی روح سے اگر آپ اس چیز کو ثابت کرنا چاہیں کہ کونسی قرآن کی آیات یا کونسی قرآن کی سورہ اس طرف نشاندری کرتی ہیں تو سورہ عصر جو ہے وہ پورا یہی منشور بیان کرتی ہے مسلمان کا منشور سورہ عصر بتاتی ہے ہر وقت وہ پیش نظر ہو کہ والعصر اننالانسانالفیقس قسم زمانے ہی کہ انسان خسارے میں ہے یعنی انسان خسارے میں ہے یہ جو سوال ہے نا کہ نون مسلم کیوں نہیں کالیفائی کریں گے کیونکہ وہ خسارے میں ہیں مجورٹی انسانیت کی خسارے میں ہیں ایک مائنورٹی بتائی کہ جو سکسیس فول ہوگی سکسیس کا کرائٹیریہ سکسیس کی ڈیفنیشن ہر ایک سکسیس کے پیچھے باغتائیں سکسیس کی کرائٹیریہ ڈیفنیشن اس سورہ میں بتایا گیا اللہ لذین آمنوں کے جو ایمان لایا وہ دروازہ جو کروس کیا جو میں نے آپ سے کہا حصول دین کو سمجھ کے یقین مقم حاصل کر کے اس دروازے کو کروس کیا پہلی منزل سے گزرا اللہ لذین آمنوں وعملو السغلحار کہ وہ جو فقہ فروہ دین معاملات کا معاملہ وہ عمل سالح کرتا چلا گیا اور پھر اخلاق کے ذریعے سے پہنچا الفان تک اللہ تک پہنچا اللہ لذین آمنوں وعملو السغلحات اور وہاں سے اس کے بعد واپس پڑھا معاشرے کی طرف اور معاشرے کی طرف پلٹے کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ آیتیں یہاں تمام ہو گئی ہوں کی طرف اللہ تک پہنچ گئے کافی ہے نہیں گفتگو ہونا ان تمام سبجیکس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ پھر قولیفائی کر سکیں اس ارٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کے لئے جس کے مطالب گفتگو ہو رہی ہے کسی ایک میں بھی اگر کمی رہ گئی تو آپ قولیفائی نہیں کر سکتے اور جو مقصد ہے ارٹیمیٹ وہ یہ ہے کہ آپ اخلاق تک پہنچیں اور اپنے درفان تک پہنچیں اور واپس پلٹ کے معاشرے میں آئے اور اس معاشرے میں عمل کو انجام دیا تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں صرف فق کو بیان کیا جاتا ہے فق کو میں از ای سبجیکٹ پڑھواتی ہوں فق میرا سب سے سٹرونگ سبجیکٹ ہے کیونکہ کیا کلاوزز ہیں فق ایک لاؤ کی طرح ہے جیسے لاؤ میں مختلف کلاوزز ہوتے ہیں کس مشتید کا کیا فتو ہے کس مشتید کا کیا فتو ہے اس حوالے سے فق میری پریکٹس میں بہت زیادہ ہے اور میں مدارس میں پڑھاتی ہوں تو فق کو پریکٹیکل ہی سکھاتی ہوں پریکٹیکل فق ایک میرا سبجیکٹ ہے جو میں نے یہاں مختلف مدارس میں شروع کیا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے اور عقائد کی کلاس میں ظاہر ہے عقائد پڑھا جاتے ہیں عقائد کو بھی موضوع بحث لاتی ہوں اور فق کے بڑوں کے حوالے سے درست و منقض ہوتے رہے ہیں ملمن کے اور سیڈنی کے اور شپرٹن کے شہروں میں اور جو خواتین ورٹرینڈ کر چکی ہیں وہ جانتی ہیں کہ درست ہوتا رہا ہے لیکن مجلس میں چونکہ مجلس کا ایک تو مزاج مختلف ہوتا ہے مجلس میں ہر نویت کا انسان ہوتا ہے اور ممبر کا تقاضی یہ ہے کہ ان تمام مختلف موضوعات کو زیر بحث لائے جائے کہ مطالب بھی بات ہو لیکن صرف فقیل مجلس پڑھی جائے جسے کیاہم طور پر کہا جاتا ہے درستی مجلس پڑھنا تو وہ میں اس کیٹیگریز میں اپنی مجلس کو ڈیفائنی کرتی کہ میں کہوں میں درستی مجلس پڑھتی ہوں یا میں تبلیغی مجلس پڑھتی ہوں یا میں فضائلی مجلس پڑھتی ہوں لوگوں نے مجلس کو بھی دیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیفائنی کرتی گیا ہے لیکن میں اگر اپنی مجلس کو ڈیفائنی کروں تو میرا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے حدف یہ ہوتا ہے کہ میں انقلابی مجلس پڑھوں اس لیے کہ ان تمام علوم کا اور دین کا محور و مرکز یہ ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے آپ کے اندر انقلاب پیدا ہو اگر آپ کا دل منقلب ہو گیا آپ کے اندر تبدیلی آگئے اور کسی ایک انسان کے اندر بھی ایک مجلس میں تبدیلی آگئی تو پھر محنت سوارت ہو گئی ہمیں ڈر یہ ہی ہوتا ہے بحیثیتِ عالم بحیثیتِ عالم جو فہم ادراک رکھنے والے علماء ہیں انہیں ہمیشہ ڈر یہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلسوں کے نتیجے میں علم تو پہنچتا رہے سننے والوں کا سامین کا علم تو بڑھتا رہے لیکن ان کے اندر کردار کے اندر وہ تبدیلی نہ آئے جو تبدیلی پیدا ہونے کی ضرورت ہے ورنہ بھی کیا ہوگا ورنہ وہ حجوم تو چانے والوں کا بڑھتا رہے گا جن کے پاس علم بھی ہوگا ان مختلف موضوعات سے مطالب لیکن وہ اصل مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے اس تبدیلی تک نہیں پہنچ پائیں گے کچھ لوگوں نے یہ بھی شکایت تھی کہ یہ اخلاق پر زیادہ گفتگو کرتی ہیں اخلاق کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہیں تو ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ اخلاق جو ہے وہ مقصد ہے اخلاق جو ہے پہلی منزل ہے اخلاق جو ہے ان تمام عبادات کا محور اور مرکز ہے اس لیے کہ اگر صرف عبادتیں ہوتی رہیں وہ اخلاقی خوبیاں آپ کے اندر نہ پیدا ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ نے تذکرہ کیا کہ سچ بولا امانتداری امانداری مومن کا دل نہ دکھانا عقبت نہ کرنا اگر یہ سب نہیں ہوگا تو پھر وہ عبادتیں رائے گا چلی جائیں گی وہ عبادتیں بیکار ہیں عبادتیں وسیلہ ہی ہاں تک کہنچانے کا وہ بہت ضروری ہیں عبادتیں کرنی بہت ضروری ہیں اسی وسیلے سے ہی پہنچیں گے ہم لیکن صرف وہ کرنا وہ کافی نہیں ہے اگر صرف وہ کرتے رہیں گے تو ہمارے سامنے ایسی بے انتہا کوفیوں کی مثالیں موجود ہیں جو عبادتوں میں بہت آگے تھے مگر ان افلاقی خوبیوں میں بہت پیچھے تھے اسی لئے امام کا ساتھ نہیں دے سکے ہمارے پاس خارجیوں کی مثالیں موجود ہیں جن کی عبادتیں اتنی زیادہ تھیں کیونکہ مادھوں پر سجدوں کے نشان سے گڑے پڑے ہوئے تھے اور ان کی تلاوت سے ان کی نمازوں سے لوگ سہمے جاتے تھے اتنی عبادت تھی مگر ان کا مقابلہ علی کی زلفقان نے کیا اور امام علی کا جملہ ہے کہ جو تھا ان کی عبادتوں کو دیکھ کر سینا جاتا تھا یہ میں تھا کہ جس نے اس فتنے کی آنکھ پھوڑی ہے یہ امام کا جملہ ہے تو اس کو فتنے سے تعبیر کیا تو جو صرف وسیلے پہ ٹھہر جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مومنیں کامل نہیں ہو سکتا وہ ایوانو انسال میں شامل نہیں ہو سکتا ایوانو انسال میں کالیفائی کرنے کے لیے ان تمام سبجکس میں کم از کم پاسنگ مارکس گانے ضروری ہیں اور پاسنگ مارکس کا اپنے سامنے بیان کر دیا تو یہ میسج آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ صرف ان نشانیوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے رہیں صرف آپ کو اس وقت کے حالات و واقعات میں بتاتی رہوں کہ ایسا ہوگا جب ضرور ہوگا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا شیعہ ایسے کر رہے ہوں گے دشمن ایسے کر رہے ہوں گے دجال کا یہ کردار ہوگا شیطان کا یہ کردار ہوگا اس طرح سے مارکہ ہوگا تو وہ ایک خوشنما گفتگو تو ہوگی اس میں مزا تو حاصل ہوگا اس میں دل تو بہت لگے گا لیکن وہ آپ کو مقصد تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے تو اس لیے جو مقصد کی بات ہے میں نے پہلے کی چند مجالس میں آپ کے سامنے جو کہ ایک مشکل منحلہ تھا وہ پورا کر دیا آپ تک بات پہنچا دی اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کہ آپ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو کامل ایمان کی طرف مومن کامل بننے کی طرف راگت کریں گے اور اس راستے پہ چلتے چلے جائیں گے اس لیے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کمال کو حاصل کر لیا ہر ایک میں ہم سب اس راستے پہ روا دوان ہیں بس ہماری ڈائیشنڈ ہی کو جائے ہم اس طرف چل پڑے چاہیں سست رفتاری سے چلیں چلتے جائیں تو انشاءاللہ اپنی منزل کو پا لیں گے اپنی منزل کو پا لیں گے وہ مشکلات کے حل کے لیے دعاوں کی بھی درخواست کی گئی اور پوچھا بھی گیا کہ کوئی عمل کوئی وظیفہ اس حوالے سے بتایا جائے تو پھر ایک ایسی چیز جو جتنے بھی سننے والے ہیں سب تک پہنچے گی اور اس کا میں نے پاکستان میں جب میرا عاشرہ تھا دو سال پہلے تو وہاں میں نے ایک مجلس میں اس کا تذکرہ کیا اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد تذکرہ کرنے کے بعد اس سے متعلق واقعہ بھی میں آپ کے سامنے سنا ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ ایک پورا دلیل ہے اس کی کامیابی کا اور اس کے بعد جب میں نے اسے لوگوں کو بتایا تو انہوں نے پھر آگے ویریفائی کیا کہ یہ کتنا کارامت ان کی زندگی میں رہا اور انہوں نے اس کو اپنایا تو کس طرح مشکلات حل ہوتی رہتی ہیں اور یہ میرا اپنا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس کو میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں شامل رکھتی ہوں جہاں کوئی مشکل آئی اس ورد کو شروع کیا جو کہ بہت آسان ہے اور اس سے تمام مشکلات حل ہوتی چلی جاتی ہیں تو جو واقعہ ہے کہ یہ کہاں سے عمل ہمارے پاس آیا ہے تو جناب ام سلمہ جو مؤمنین ہیں ان سے روایت ہے کہ جب ان کے جو پہلے شہر تھے ان کی وفاد ہوئی جو کہ ایک بہت اچھے انسان تھے آپس میں ان لوگوں کی بہت محبت تھی اور وہ لیکن جیسے کہ عرب کا معاشرہ ہے کہ جو ایک خاتون ہے وہ شہر کے بعد بہت زیادہ اکیلی ہو جاتی ہے تنہیں تنہا وہ زندگی نہیں بسر کر سکتی ابھی تک عرب کا ایسا محال ہے اب کچھ چینجز آئیں ہیں لیکن اسی طرح کا محال ہے کہ وہاں شادی جو ہے ایک بہت ضروری چیز ہے تو شادی جب ختم ہو جائے شہر نہ رہے تو ایک بہت بڑی مشکل ترپیش ہوتی ہے عام طور پر بھی ہوتی ہے لیکن وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے تو امی سلمہ کہتی ہے کہ جب میرے پہلے شہر کی وفات ہوئی تو میں بہت پریشان تھی تو میرا جو بیٹا تھا میں نے اسے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ان کے پاس بھیجا اور کہا جب میری یہ مشکل ہے تو کوئی عمل بتا دیجئے کوئی دعا بتا دیجئے کہ میری مشکل حل ہو جائے تو رسول اللہ نے یہ دعا مجھے تعلیم کی اور کہا کہ روزانہ اول و آخر دروت کے بعد یہ دعا پڑھ لینا اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے نقصان کو اس طرح پورا کرے گا کہ جو تمہارا نقصان ہوا ہے جو تمہاری زندگی میں کمی ہوئی ہے جس چیز کے لیے تم یہ دعا پڑھ رہے ہیں اس سے بہتر اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا تو امی سلمہ کہتی ہیں کہ جب مجھے میرے بیٹے نے آکے یہ بتایا تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر اور بہتر مجھے کیسے مل سکتا ہے اس لیے کیونکہ شوہر کافی اچھے انسان تھے اور وہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ عقد ثانی کی انہیں کوئی امید نہیں تھی تو اس لیے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بہتر اور بہتر کیسے ملے گا لیکن چونکہ رسول اللہ نے بتایا انہیں امان تھا تو انہوں نے کہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا انہوں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم نے انہیں رسول خدا جیسا شہر عطا کیا کہ جو کامل تلین انسان وہ ان کی زوجیت انہیں حاصل ہوئی تو اسی طرح جب بھی اس دعا کو آزمایا گیا اور صرف میری نہیں میں نے جیسے بتایا اور مومنات نے بھی اس کو ویریفائی کیا کہ ان کی زندگی میں اس سے ان کے مسائل حل ہوئے اور آسانیاں پیدا ہوئیں اور جتنے سننے والے ہیں ابھی جن تک یہ آواز پہنچے گی جو اس عمل کو اپنائیں گے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب ان کوئی کامیابی حاصل ہو تو وہ متعلق کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیس سٹڈی بنتی چلی جاتی ہے اور اس سے مومنین کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو بہت آسان عمل ہے ایک وقت آپ نے مقرر کرنا ہے کوئی سا بھی وقت صبح کا شام کا رات کا جو آکھ سے آسان ہوں مقرر کرنے کے بعد تین دفعہ درود شروع میں تین دفعہ درود آخر میں اور درمیان میں ایک جملہ ہے اور اس کے معنی اتنے خوبصورت ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا یہ تو سب کو یادی ہوتا ہے اے اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے اور وہاں سے کشائش دے وہاں سے رسک دے وہاں سے آسانی دے جہاں سے میں سوچ سکتی ہوں اور وہاں سے بھی رسک دے وہاں سے بھی آسانی دے وہاں سے بھی کشائش دے جہاں سے میں گمان بھی نہیں کر سکتا تو اتنی خوبصورت دعا اور واقعہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے امداد ہوتی ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے تو ہوتی ہے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے لیکن اس طرح سے اللہ کشائش کرتا ہے کہ وہاں سے بھی آسانی ہوتی ہے جہاں سے انسان نہیں سوچ سکتا تو بس صرف ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے یہ بھی نہیں کہ آپ اس کی تذبیر شروع کرتے ہیں پھر اوور ڈوز ہو جائے گا دعائیں دعائیں بھی دعائیں کی طرح ہو دی ہیں تو وظیفے جو احال ہیں ان کو بھی جو ان کی کسرت ہے اس کے بھی سائیڈ ایفیکس اور آفٹر ایفیکس ہوتے ہیں سوائے استغفار اور دروت کے تو اس دعا کو آپ انشاءاللہ شامل کریں اپنی زندگی میں جو بھی مشکل ہے جو بھی حاجت ہے جو بھی مسئلہ ہے جو بھی کمی ہے جو نقصان ہے انشاءاللہ پروردگا بھائی عالم اپنی جناب سے اسے پورا کرے کہ مرتبہ صلوات دیجئے حمد عالم اللہ اللہ سوال اللہ محمد محمد اور آج جو بفتگو ہے وہ چوتھے مجھلے میں داخل ہو گئی اور کل سے انشاءاللہ خانوادہ اہل بیت کے مسائل کا تذکرہ اس حوالے سے شروع ہو جائے گا کہ ایک ایک شخصیت کے مسائل کو ہم جو عزیزہ اور عقربان ہیں ان کے مطالب گفتگو کریں گے تو یہ آخری دن ہے جس میں ہم امام کے ایوان و انصار ان کے مطالب گفتگو کر سکیں ان کے اصحاب کے مطالب گفتگو کر سکیں ان کی زندگی کے مطالب گفتگو طریقہ ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو امام کی زندگی میں بھی بدج عدم پایا جاتا تھا اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو معصومین کا اخلاق دیکھ کر منقلب ہو جایا کرتے تھے اور جس کی ایک وجہ جس وجہ سے ہر نے اپنا راستہ بدلا تو اس کی ایک وجہ امام کا اخلاق تھا کہ ہر نے امام کے اخلاق کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کا دل منقلب ہوا حالانکہ دیکھ تو پورا لشکر رہا تھا سب کے سامنے امام حسین کے اخلاق تھا مگر جو اثر لے جو اپنے اندر تقدیلی لائی جو اپنا انالیسس کرے وہ ہی اپنے راستے کو بدلتا ہے تو جس وقت ہر نے اپنے رشکر کے ساتھ امام کا راستہ روکا تو اس کے بعد وہ اپنی بات کہہ رہا تھا مگر امام کی نگاہ ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے آثار پہ تھی ان کے چہرے سے نظر آنے والی پیاس پہ تھی اور امام نے کہا ساری باتیں بعد میں ہوں گی ابھی تم لوگ پیاسے ہو پہلے تمہیں پانی پھلایا جائے گا اور پھر حکم دیا کہ پانی کے دہانے کو کھول دیا جائے سب کو سہراب کیا پورے لشکر کو سہراب کیا حالانکہ اتنا آسان تھا امام کے لئے اتنا آسان تھا کہ اگر معاویہ کے طریقے کار پہ چلتے تو وہ پہلی پیاس سے جا بلب ہیں پانی کا وہ تو تقاضہ نہیں کر رہے پیاس سے وہیں انہیں دن توڑنے دیا جاتا مگر یہ کریم ابن کریم امام ہے پانی کے دہانے کھول دیئے اور سب کو سہراب دیا کہ ہر جانور کے آگے تین مرتبہ پانی کو رکھو جب تک وہ مو خود نہ ہٹ لے پانی کو نہ ہٹ آیا جائے اس انداز میں تمام کو سہراب کیا اس لیے کہ رحمت اللہ عالمین کا نواز ہر ایک کے لیے رحمت ہے اور ایک سپاہی یہ کہتا ہے لشکر کا کہ جب میں امام حسین کے قریب آیا امام حسین نے مجھے کہ پانی پی ہو لیکن پیاس کی شدت سے مجھے پوزہ آگ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو میں ادھر ادھر آت ماننے لگا تو امام نے چلو بنا کر اپنے چلو سے پانی پھلایا یہ دشمن کے سال سلوک ہے امام کا اور اسی سلوک کو دیکھ کر خور کا دل منقلب ہو گیا اور وہ کئی ایام گزارنے کے بعد بیچ میں کئی ایام گزرے ہیں اور شب آشور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف سفر اختیار کروں اور میں نے واقعات کو مختصر کیا اور جب شب آشور امام کی خدمت میں آیا ہے تو ساتھ بیٹا بھی ہے ساتھ غلام بھی ہے غلام کو ہر ساتھ لے کر نہیں آیا بلکہ غلام نے یہ کہا جب گھر نے کہا جو تم آزاد ہو تو غلام نے کہا کہ جب تک اس دنیا میں تھے تب تک تو تم نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اب جب بہترین منزل کی طرف جا رہے ہو جب فرزند رسول کی خدمت میں جا رہے ہو تو مجھے چھوڑے جا رہے ہو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اور اس کے بعد جب غر آیا ہے امام کی خدمت میں تو اب نظریں چکی ہوئی ہیں شرمندہ ہے اس لیے کہ غلطی ہوئی ہے اپنے آپ کو مجرد سمجھتا ہے مگر اسے معلوم ہے کہ کس کے در پہ آ رہا ہے وہ رحمت اللہ علمی کا نوازہ کریم ابن کریم امام اسی امید کے سام کہا کہ اے امام میرا گنام تو بہت بڑا ہے میری خطا تو بہت بڑی ہے مگر آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں بس یہ کہنا تھا کہ امام حسین نے ایک مرتبہ آگے وڑھ کے ہر کو گلے سے لگا لیا اور اس کے بعد جب روز آشور نمودار ہوئی ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش ہونی شروع تو ہر خدمت امام میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میں بھی اپنی جان قربان کروں گا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میرا بیٹا جنگ کرنے جائے میں اس کو شہید ہوتا ہوا دیکھوں اس کا غم میرے دل پہ سے گزرے تا کہ میرے گناہوں بڑی جا فشانی سے لڑا کافی دیر جہاد کی بہت سو کو واصل جہنن کیا مگر جس وقت زخموں کی تاغ نہ لاتے ہوگے زین سے زمین پر آیا گھوڑے سے زمین پر آیا تو اب خور یہ کہتا رہے کہ اب تک تو وہ لڑا رہا تھا اب جب وہ زمین پر آیا تو میں نے چاہا کہ جلدی سے اس کے پاس پہنچ جاؤ اس لیے کہ کوئی میرے بیٹے کا سر کٹے یہ مجھے گوارہ نہیں تھا اس لیے کہ یہ بہت توہیم کی بات سمجھی جاتی تھی کہ لاشے کا سر کٹ دیا جائے تو میں تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جتنی تیزی سے گھوڑے کو دوڑا سکتا تھا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اپنے بیٹے کے پاس پہنچا جب میں وہاں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حسین مجھ سے پہلے اس کے سرحانے موجود ہیں یہ کریم امام مجھ سے پہلے میرے بیٹے کے سرحانے موجود ہیں اور عالم یہ ہے کہ میرے بیٹے کا سر حسین کی گود میں ہے اور اپنے ہاتھوں سے امام حسین میرے بیٹے کے چہرے سے خاہ کو خون صاف کر رہی ہے اب جب میرے بیٹے نے امام حسین کی گود میں جان دے دی جان جان نے آخری کے سپورٹ کی تو میں نے ایک مرتبہ چاہا کہ آگے بڑھوں اور اپنے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤں ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھے اور سینے پر رکھ مجھے پیچھے کیا کہا ہول بوڑھا باپ جوان بیٹے مولا آپ بھر کو تو کہہ رہے ہیں کہ بڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا کس طرح سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا کس طرح سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے جس وقت علی اکبر نے آخری آواز دی السلام مولی کا یا امام حسین دوڑے آلی اکبر کی طرف بھاگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ لڑکھڑا کے نیچے گرے نیچے گرے پھر ایک مرتبہ اٹھے پھر توڑنا شروع کیا پھر نیچے گرے یہاں تک کہ اب اٹھا نہیں جاتا کونیوں کے بھائی جتے جاتے ہیں کہتے جاتے آلی اکبر موسیقی